لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ لوگ رحبہ کے مقام پر حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے پاس آئے اور یوں سلام کیا کہ اے ہمارے مولا السلام علیکہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا کہ بھلا میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ تم تو قوم عرب سے ہو لوگوں نے کہا کہ ہم نے غدیر خم یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان جو غدیر خم کا مقام ہے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر جو ایک جملہ فرمایا تھا تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم پہنچے تھے تو غدیر خم والے دن حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے تو ہم نے وہ جملہ سنا تھا اور یہ جو جملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی شان میں جو حضور نے فرمایا تھا اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت النبوی میں غدیر خم کے ٹائٹلز ہے اگر آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ سن سکتے ہیں تو بہرحال تو جو حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے اطراف لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے یہ جملہ اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے تو علی اس کے مولا ہے تو جب یہ بات وہ کر چکے تو حضرت علی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس بات کو ان اصحاب نے حضرت علی کے سامنے واضح کیا کہ یہ تو حضور نے آپ کو ٹائٹل دیا ہے امت کے لیے کہ امت آپ کو اس ٹائٹل سے بلائے تو جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو ایک آدمی اٹھا حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے پاس بیٹھا تھا کہ وہ جانے تو صحیح کہ آخر یہ لوگ کون ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے پاس آئے ہیں اور اس طرح بات کی اور جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو غنیر خم کے دن سنا تھا تو یہ تو پھر صحابی رسول ہے تو وہ ان کے پیچھے نکلا چلا 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 یہاں تک کہ ان کو پا لیا تو ان لوگوں سے اس نے پوچھا کہ من انتم کون لوگ ہو تم لوگ اتنی دور سے آئے ہو اور سلام عرص کیا اور اس انداز سے سلام عرص کیا کہ ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت علی سے ملنے آئے اور اس طریقے سے حضرت علی سے مخاطب ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم انسار کی قوم کے لوگ ہیں جب میں نے عرب دریافت کیا تو اس جماعت میں حضرت ابو عیوب انساری بھی موجود تھے سبحان اللہ یعنی کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے درجے کے صحابی وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہوں کو اسی طرح بلاتے تھے کہ السلام علیکہ اے ہمارے مولا السلام علیکہ تو اب مولا کا لفظ عربی زبان میں کئی معنوں میں آتا ہے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے وہ مولا علی کہنا صرف شیعوں کا حق سمجھتے ہیں یا مولا علی کہنے والوں کو شیعہ سمجھتے ہیں یہ بات نہیں ہے یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کرم اللہ وجہو کو دیا ہوا ٹائٹل ہے تو حضرت علی کہنا بھی درست ہے سیدنا علی مرتضی بھی کہنا درست ہے حیدر کررار بھی کہنا درست ہے مولا علی بھی کہنا درست ہے ابو تراب بھی کہنا درست ہے اور رضی اللہ تعالی عنہ عضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام القاب ہیں اس واقعے کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا فضائل الصحابہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 572 پر نقل کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا